آپ کو تصویریں کچھ دکھا دیتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ بیبسی کتنی زیادہ ہوتی ہے جب نوکر شاہی اپنا کام نہیں کرتی دوستہ کے لوگ اپنا کام نہیں کرتے یوپی میں کل کئی زلوں میں بھاری بارش ہو رہی ہے بھاری بارش سے کئی زلوں میں حادثے کی خبریں آ رہی ہیں آپ کی ٹی وی سکرین پر پانچ الگ الگ دلوں کی تصویریں ہیں لکھنو کے دلکشا کولونی میں بڑا حدثہ ہوا جہاں نرمارہ دین دیوار گرنے سے نو لوگوں کی موت ہو گئی دوسری تصویروں ناوکی ہے جہاں کچھا مکان گرنے سے تین لوگوں کی موت ہو گئی تیسری تصویر جھاسی سے ہے جہاں پر بھاری بارش سے مکان زمین دوز ہو گیا اور ایک شخص کی موت ہو گئی راج بریلی میں بھی ایک شخص کی موت کی خبر ہے سیتاپور میں کچھی دیوار میں دبنے سے بھی ایک وقتی کی موت ہوئی ہے تو یہ کہر ہے بارش کا موسم کے بدلنے کا اور یہ کہر روستہ کا بھی ہے کیونکہ دعوے تو ہو جاتے ہیں لیکن دعووں کی حقیقت کیا ہوتی ہے وہ ان تصویروں کو دیکھ چار تصویر اور دیکھ لیجئے نربادہ دین دیوار گر گئی سیویل اسپدال میں جل جمع ہو چکا ہے اور لکھناؤں کی لبالب سڑکیں آپ دیکھئے اور پکی سڑک دھس گئی تو یہ راجدانی کے استطیق ہے یہ کسی دور دراز گاؤں کی ہم تصویر آپ کو نہیں دکھا رہے ہیں جہاں پر تمام جانکاریوں کے بعد بھی ادھکاری جانی کی جہمت نہیں اٹھاتے ہیں اور چلی سیدھے رکھ کر لیتے ہیں اپنے سیوگے کا ہمارے ساتھ بیروشی ویرش پانٹے جڑ گئے ہیں لکھناؤں سے شیلیش بھی لکھناؤں سے جڑے ہوئے ہیں اور سنوش ہمارے سیوگی میرٹ جڑ گئے ہیں ویرش جی سب سے پہلے آپ کے پاس ہی آنا چاہتے ہیں جو تصویر ہم نے دکھائی ہے یہ کسی دور دراز کے گاؤں کی نہیں ہے جہاں پر ادھکاریوں کو جانا اچھا نہیں لگتا ان کے شان کے خلاب گستاکی ہو جاتی ہے یہ بتائیے رازدھانی میں سمارٹ سٹی کہیں دکھ رہی ہے یا پھر وہ کاغزوں میں ہی ڈوب گئی دکھ رہی ہے اوڈیش سمارٹ سٹی دکھ رہی ہے سندر سٹی دکھ رہی ہے جرہاں دکھائیے بھائی یہ تصویریں دکھ رہی ہیں آپ کو سمارٹ نہیں لگ رہی ہیں کیا اوڈیش یہ جو سجاوٹ ہے یہ کرینے سے جو پینٹنگ کی گئی ہے وال پینٹنگ ہے یہ اموسی کا جو ائرپورٹ ہے اس کے آس پاس کی پینٹنگ ہے اور ڈھکنے کی بھی کوشش ہے اس کے پیچھے پتہ نہیں گندگی ہوگی کی کیا ہوگی اور یہ آپ دیکھئے نیچے کیا ہے یہ ہے جو چودری چران سنگھ ائرپورٹ ہے اس کا حال ابھی لگ بھگ ایک گھنٹے پہلے جب میں یہاں اس خبر کو دکھایا تھا تو یہ بھی پگنگا کی خبر کا سنگیان لیتے ہوئے چودری چران سنگھ ایڈمنیسٹریشن کے تمام بڑے ادھیکاری آنن فانن میں اسے ساب سفائی کرنے کی کوشش کیے اور ماننیا راج جپال آنندی بین پٹیل جب یہاں سے گجری ان کا پروٹوکال تھا چھپ چھپا کرتے ہوئے وہ بھی ائرپورٹ کے اندر گئیں اور یہ دیکھئے یہ جو پانی ہے یہ کیول دیکھئے ائرپورٹ کے اندر ہم جا سکیں وہاں پر بہت زیادہ پرتیبند ہے بہت زیادہ روک ہے کوشش یہ کی جارہی ہے کہ لوگ نہ پہنچ پائے لیکن آپ یہ جو نظارہ اور درشے دیکھ رہے ہیں جو وکاس کا پرتیق ہے اور جس طریقے سے لوگ کہہ رہے ہیں جو آ رہے ہیں ہمیں کہہ رہے ہیں بھائیہ ابھی اور اندر جائیں گے اور اندر پانی ہے یہاں تو ہم نے ان سے میں ان سے کیسے بتاؤں کہ اندر جائیں گے تو ہم جتنا پانی دکھا رہے ہیں وہ دکھانے بھی نہیں دیں گے کہیں گے صاحب یہ تو پرتیبندیت علاقہ ہے آپ اندر نہ جا سکیں گے تو یہی پر بھی آپ اتی بیقت کی جا رہی ہے تو یہ تصویر آپ کو دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ سمارٹ سیٹی کا چودھری چرنسنگ ایئرپورٹ اماؤسی ایئرپورٹ ہے جو مانند لوگ اترتے ہیں دیکھیں اب کتنی بڑی گاڑی سے صاحب آ رہے ہیں یہ دیکھیں آڈی سے لے کے اور بڑی بڑی گاڑیاں یہاں سے گجر رہی ہیں اور ایسے میں جو لوگ یہاں آ رہے ہیں کوئی سامانے تو ہوں گے نہیں سمارٹ ہیں لیکن یہ چھپ سے اگر ان کے اوپر پڑے گا پانی اور اس کے بیچ سے وہ جو گجر رہے ہوں گے گاڑیاں سے اتر کر اگر پیدل چل کر دیکھیں بائک سے اور اس آٹو پر بیٹھ کر چلیں تو سمارٹنس کا پتہ چل جائے گا کہ کتنا سمارٹ بنا ہے لکھنو کتنا سمارٹ اور کتنا سدھرا ہے لکھنو نگر نگم کی پول کھولتی ہوئی نگر وکاس کا پول کھولتی ہوئی یہ تصویریں ہیں مانمی منتری یہ کہ شرما جی بھی اسے دیکھ رہے ہوں گے چونکہ انہوں نے تو گجرات موڈل کو بھی دیکھا ہے بنایا ہے چلایا ہے اور اب اتر پردیس میں وہ نگر وکاس کے منتری ہیں اور نگر کو بہتر کرنے کی بلکل بہتر کرنے بھی تو بھی بھاگ ہے اور نگر وکاس ہے اور دونوں کی حالت یوپی میں کیا ہے وہ کچھ سکتی نیاب کے پاس آئیں گے دہرادون سے پنکج بھی ہمارے ساتھ دھو گئے ہیں اور ان سے بھی تصویر دیکھیں گے سنوز بے پنکج یہ بتائیے جیسے رازدانی لکھناؤ ایک دم جگمگار رہی ہے پانی سے لبا لب ہو گئی ہے دہرادون میں بھی وہ استطیق کیا وہی سمارٹنس نظر آ رہی ہے دیکھئے بلکل صحیح بات کہی آپ نے جیسے ہی تیج باعث ہوتی ہے تو رازدانی میں بھی ایسا ہی کچھ نہ جارہا ہوتا ہے دہرادون میں کیونکہ سمارٹ شیٹی کا بہت برک یہاں پر چل رہا ہے اور تمام جو نالے ہیں وہ اپھان پر آ جاتے ہیں اور سڑکوں پر پانی لبا لب بہنے لگتا ہے یہ ابھی صبح کی ہی تصویریں تمام دیکھی گئی ہیں یہاں پر جہاں پر تمام لوگوں کو بہان آفیس آنے جانے میں کافی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے حالانکہ ابھی تھوڑا موسم سسک ہے اور ابھی بارث نہیں ہو رہی ہے لیکن جس طرح سے موسم بھی بھاگ نے ریل اڈٹ جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ آج رات اور کل پورے پردیسور میں بہت زیادہ بارث ہو سکتی ہے تو نسی طور پر یہاں بھی لوگوں کو ایسی ہی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑے گا بلکل بھانکہ چیمسہ دینا کستیتی یہ ہوتی ہے اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی